السلام علیکم کلاس ہمارے پاس سی سٹارز آ جاتے ہیں اور اس کے اندر 1500 سپیشی ہوتی ہے ان کی اور یہ سارے کے سارے ہارٹ سبسٹریٹ کے اوپر رہتے ہیں میرین انوائٹمنٹ کے اندر جہاں پر نمک زیادہ پانی کام ہوتا ہے یہ سینڈی اور مڈی سبسٹریٹ پر بھی رہتے ہیں جتنے بھی سی سٹارز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جن سے برائٹ کلر کی ہوتے ہیں یہ ریڈ اورنج بلو یا گری کلر کا شیڈ آ رہا ہوتے ہیں ان کے اندر یہ انہوں نے کہا سی سٹار اور اورنج زیادہ تر جن سے ہوتے ہیں جو ایٹلینٹک کاسٹ آف نورتھ امریکہ میں رہتے ہیں وہ اورنج ہمارے پاس سی سٹارز ہوتے ہیں اب ہم ان کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں یہ سارا ہیبیٹ آٹ کے اندر آ جائے گا اسٹیرویڈ کے اندر ہمارے اسٹیرویڈی آ جن سے ہوتے ہیں اس کے اندر سٹار فیش ہوتی ہے اب سب سے پہلے اورل سرفیس دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا اس کی اورل سرفیس کے اوپر پانچ آمز پریزنٹ ہوتی ہیں اور وہ کہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں ریڈی ایٹ ٹرم سینٹرل ڈسک یعنی کہ سینٹرل ڈسک سے نکل رہی ہوتی ہیں اب کلاس یہ ہے ہمارے پاس سٹار فیش ہے سٹار فیش کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس پارٹ جو ہوتا ہے اس پر ماؤت پریزنٹ ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں اورل اینڈ جبکہ اس کا بوٹم جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے جبکہ دوسرا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اب اورل اینڈ بولتے ہیں جو ٹاپ والا ہوتا ہے اب کلاس یہاں سے 5 1,2,3,4,5 جنسی ہیں وہ نکلتی ہیں سینٹرل ڈسک سے اگر ہم لوگ یہاں پر غور سے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں سینٹر میں ایک سرکل نظر آئے گا یہ سینٹرل ڈسک ہے سینٹرل ڈسک سے اس کی 5 arms نکل رہی ہوتی ہے اب کلاس انہوں نے کہا کہ اورل اوپننگ یا پھر ماؤت چونس ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے کہ سینٹرل ڈسک کے بالکل میڈ میں پریزنٹ ہوتا ہے اور اورینتیڈ ڈاؤنورڈ یعنی کہ اگر سٹار فیش موو کرتی ہے تو یعنی کہ اس کی نیچے والی سائیڈ کی اوپر ہمارے پاس ماؤت چونس ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا ماؤت کو کبر کی ہوتا ہے مووے بل سپائنز نے یعنی کہ سپائنز نے کبر کی ہوتا ہے جو موو بھی کر سکتے ہیں اور یہ کہاں سے پروجیکٹ سکیلیٹن سے باہر نکل رہی ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کے پاس ایک آرگن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرمل برانچیا اب کلاس اس کی باڈی کے اندر بہت سارے آسیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں آسیکلز کے درمیان میں کیا ہوتا ہے سکن جنسی ہے وہ کیا ہونا شروع کر دیتی ہے فولڈ ہونا شروع کر دیتی ہے اب یہ جو سکن فولڈ ہونا شروع کر دیتی ہے اس کو ہم لوگ ڈرمل برانچیاں بولتے ہیں اور یہ کس لئے یوز ہوتی ہے گیس ایکسچینج کے لئے یہ آرگن یوز ہوتا ہے اب کلاس یہ جنسی ہے ہمارے پاس ماؤت پریزنٹ ہے یہ سپائنز پریزنٹ ہے یہاں پہ اتنے کلیر نظر نہیں آرہے یہاں پہ اوپر والی سائٹ پہ زیادہ کلیر نظر آئیں گے یہ ہمارے پاس اس کے سپائنز نکلے ہوئے یہ کلاس ہمارے پاس یہاں پہ درمل برانچیاں پریزنٹ ہے یہ آسیکل پریزنٹ ہے آسیکل کے پاس کیا ہوئے وہ فولڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے باڈی وال کی جس کو ہم لوگ درمل برانچیاں کہتے ہیں گیس ایکسچینج کے لئے اور ایڈیا یوز ہوتا ہے نیکس کلاس ہمارے پاس آجاتا ہے ابورال سرفیس کے اوپر نیوملیس سٹکچرز ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں پیڈی سیلیریز یہ جن سے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یا یہ سپائنز کے ساتھ موویبل سپائنز کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے یا پھر یہ فیوز ہوئے ہوتے ہیں آسیکلز کے ساتھ فیوز ہوئے تھے آسیکل میں نے پہلے ہی دکھایا تھا سپائنز بھی دکھایا تھے ڈائیگرام کے اندر ان کا کام کیا ہوتا ہے کلین کرنا اور باڈی کی سرفیس کو پروٹیکٹ کرنا نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے وارٹر ویسکولر سسٹم اب وارٹر ویسکولر سسٹم جن سے ہے آسیکل پریزنٹ آن دی آرم اب کلاس وارٹر ویسکولر سسٹم میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آسیکلز کی سیریز ہر آرم میں پریزنٹ ہوتی ہے اور یہ آسیکلز کیا کرتی ہیں ہمارے پاس بناتی ہیں embulacral grooves بناتی ہیں embulacral grooves جن سے یہ بناتی ہیں یہ کلاس انہوں نے کہا ہے oral surface کے اندر سے جتنی بھی arms نکل رہی ہوتی ہیں تمام arms کے اندر جن سے یہ groove move کرتی ہے present ہوتی ہے اب کلاس اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ grooves نظر آ رہی ہوں گی embulacral grooves یہ کنو نے مل کے بنائی ہے ossicles آپس میں fuse ہوئیں جس سے ہمارے پاس یہ grooves آئی ہیں اب کلاس ٹیوب فیڈ کیا ہوتے ہیں ٹیوب فیڈ جن سے انہوں نے کہا یہ پیرڈ روز جن سے ہوتی ہیں اس کے اندر سے پروٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا باہر باڈی وال یہ ٹیوب فیڈ جن سے ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف ابرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے سٹرپنگ موشن مووین سٹرپنگ موشن یعنی کہ یہ چپکنک ایڈہیسیف کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوکو موشن کے اندر ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اب سٹارفیڈ جن سے ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے الٹرنیٹ کانٹریکٹ اور ریلیکس کر کے اس کی ذریعہ موو کر سکتی ہے اٹیچمنٹ بھی کر سکتی ہے اور ایکسٹینشن ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے اپنی باڈی کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے انہوں نے کہا کلاس کہ یہ سارے جو ٹیوب فیڈز ہوتے ہیں ٹیوب فیڈ جن سے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ سارے ٹیوب فیڈز یہ سب ٹیوب فیڈز ہوتے ہیں اس کے باڈی کے اوپر یہ سارے ٹیوب فیڈز ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے اگر اٹیچ ہونے ہیں تو ایک ٹیوب فیڈ اٹیچ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سارے آپس میں اٹیچ ہوں گے تو جو سی سٹار ہے وہ چھپکے گا اپنے سبسٹریٹ کے ساتھ تو اب سارے ایک ہی کام کریں تو اس کے لئے کون کام کرتا ہے نروس سسٹم سکشن ڈسک آف ٹیوب فیڈ ٹیوب فیڈ کے اندر سکشن ڈسک بھی پریزنٹ ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے اس کو سک کرتا ہے جس سے وہ کیا کرتی ہے کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ چپک جاتی ہے انہوں نے کہا ایفیکٹیف فور اٹیچمنٹ یہ سب سے زیادہ ٹیوب فیڈ جو ان سے ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سکشن ڈسک لگی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو اس کی پوزیشن جنسی ہے منٹین رہتی ہے دوسرا موف پلیس ٹو پلیس ایونین سٹرانگ ویو یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں سبسٹریٹ کے ساتھ اگر بھاری ویو بھی گزر رہی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پہلے اٹیچ رہتے ہیں اپنے سبسٹریٹ کے ساتھ سکشن ڈسک کے ذریعے زور سے اٹیچ رہتے ہیں پھر تھوڑی دے بعد آگے تھوڑا سا موف کر کے سکشن ڈسک کے ذریعے اٹیچ ہو جائے گا پھر آگے موف کرے گا تو انہوں نے کہا یہ موف کرتے ہیں پلیس ٹو پلیس سٹرانگ ویو سکشن ڈسک کے اندر بھی موف کرے گا اب یہ کلاس سی سٹار کا سٹرکچر ہے تو اس کے اندر اس کی اوپر والی بورل اینڈ کے اوپر ہمارے شمیشہ کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹیو فوٹ پریزنٹ ہے یہ مومنٹ کے لوکوموشن کے لئے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے نیوٹریشن یہ فیڈ کرتے ہیں سنیلز کے اوپر بائی وال کے کرسٹیشن کے اوپر پولیچیٹس کے اوپر کورلز کے اوپر اور ساتھ میں ڈیٹرائٹس کے اوپر ڈیٹرائٹس 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 پلانٹ یا انیملز کو کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے موت میں سب سے پہلے کھانا چاہتے ہیں ایسو فیگرز میں انٹر ہوتا ہے ایسو فیگرز سے سٹمک میں انٹر ہوتا ہے سٹمک جو ان سے ہوتا ہے اس کا کیونکہ بہت زیادہ لارج ہوتا ہے اور سنٹرل ڈسک میں جو سیلوم ہوتا ہے زیادہ تر اس سارے سیلوم کو کور کی ہوتا ہے سیلومی کیوٹی فیلا پوئی ہوتی ہے کس سے سٹمک سے اور سٹمک کیونکہ بہت لارج ہوتا ہے تو اس کے دو پارٹ ہوتا ہے ایک ہم کہتے ہیں کارڈییک سٹمک ایک ہم کہتے ہیں پائلورک سٹمک جو کارڈییک سٹمک ہوتا ہے وہ پائلورک سٹمک سے لارچ پارٹ ہوتا ہے اور انہوں نے کہا اس کا کام کیا ہوتا ہے فوڈ کو ریسیف کرنا اور پھر موف کروانا کس کے اندر پائلورک سٹمک کے اندر اب پائلورک سٹمک جن سے انہوں نے کہا وہ ایبورل سٹمک ہوتا ہے یعنی کہ ایبورل انڈ کی اوپر پریزنٹ ہوتا ہے پائیلورک سیکھا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک آرگن لگا ہوتا ہے اس کے اندر پائیلورک سٹمک کے اندر جو کیا کرتا ہے جو سیکریٹری اور ایبزورپٹیف سٹرکچر ہوتا ہے یعنی کہ وہ انزائم ڈیجیشن کے لئے سیکریٹ کرتا ہے اور پھر نیوٹریشن کو ایبزورپ کرتا ہے اور انہوں نے کہا یہ جنسا سٹرکچر یہ ہوتا ہے ایکسٹینڈ ہوتا ہے ہر آرگن کے اندر ایکسٹینڈ ہوتا ہے تاکہ ہر آرگن کو نیوٹریشن جنسے وہ ڈسٹیبیوٹ ہو سکیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے ماؤت ایسوفیگس لارچ سٹمک سٹمک نے سینٹرل کیونکہ لارچ ہوتا ہے سینٹرل ڈسک کے اندر جو سلو میں اس کو میکسیمم کور کیا ہوئے اس کے ٹو پارٹس ہوتے ہیں کارڈییک پائیلورک سفنگٹر کارڈییک جنسا ہوتا ہے وہ لارچ پارٹ ہوتا ہے یہ سمال ہوتا ہے کارڈییک سفنگٹر کا اورل اینڈ کی اوپر پریزنٹ ہوتا ہے اورل اینڈ یعنی کہ سٹار فیش کے نیچے والا پارٹ جو جہاں پہ اس کا ماؤت پریزنٹ ہوتا ہے تو وہاں سے فوڈ لیتا ہے اور اس کو موف کرواتا ہے پائیلورک سٹمک کے پاس پائیلورک سٹمک اوپر والے پارٹ کی اوپر پریزنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایبورل بولتے ہیں اس کو ابورال سٹمک بھی بولتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پائیرالورک سیکہ یہ کیا کرتے ہیں ڈیجیسٹیف انزائیم سے ٹریٹ کرتے ہیں اور نیونٹریشن کو esaup کرتے ہیں ملی ہر آرم میں ایک سٹینڈ ہوتا ہے اس کے بعد سٹمک سے یہ انٹیسٹین کے اندر انٹر ہوگا انٹیسٹین جنسو ہوتا ہے انہوں نے کے اوپن ان ریکٹل سیکہ اس کے بعد یہ انیس کے اندر اوپن ہوتا ہے انیس سے open at aboral end of central disc یعنی کہ aboral end جونسہ ہوتا ہے ns جونسی ہوتی ہے وہ کہاں پہ present ہے انہوں نے کہا aboral end کے اوپر جو opening present ہوتی ہے central disc کے پاس وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کو ns بولتے ہیں اور وہاں سے waste جونسہ out of the body move کرے گا next step digestion ہوتی کس طرح ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہاں سب سے بہلے وہ کھانا کھاتے ہیں ingestion کرتے ہیں کچھ سی سٹار کیا کرتے ہیں وہ hole اپنا پری جونسہ ingest کر لیتے ہیں digestion جونسی ہوتی ہے وہ stomach پہ ہوتی ہے جو undigested particle ہوتا ہے اس کو وہ expel کر دیتے ہیں اپنے mouth سے دوبارہ جونسہ وہ باہر کی طرف اگل دیتے ہیں انہوں نے کہاں many sister field on buy wolf buy wolf وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کیا ہوتے ہیں جو وہ shell کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کا shell بناتے ہیں cp بنی ہوتی ہے اس کا ایک پارٹ اوپر ہوتا ہے ایک shell کا پارٹ نیچے ہوتا ہے تو اس کو buy wolf بولتے ہیں انہوں نے کہاں open wolf of molusk یہ اب کس طرح کھاتے ہیں جو c star ہوتے ہیں اس کو molusk کو کس طرح feed کریں گے یہ اس کا wall جنس یعنی کہ buy wolf ہیں دو wall لگی ہیں اس کے wall open کریں گے بلکل کتنا open تھوڑا سا open ہوگا انہوں نے کہاں c star wrap around buy wolf ventral margin اب اس کی proper جنسی ہے کہ کس طرح اس نے molusk کو eat کیا وہ ہمارے پاس digestion میں لکھی ہے انہوں نے کہاں کہ tube feed جنسی ہیں وہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی body wall کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں اس کے بعد body wall muscle جنسی ہیں اپنے body wall کے muscle use کر کے یہ کیا کرتے ہیں open کرتے ہیں اس کے wall کو shell کو اور کتنا سا open کر پاتے ہیں صرف 0.1 mm تک اتنا سا open کر پاتے ہیں بلکل ذرا سا جس سے یہ کیا کرتے ہیں صرف اپنا کون سا part اس کی body میں enter کریں گے اب جیسے shell ذرا سا open ہوگا تو silomic pressure جنسا ہے وہ body کے اوپر silomic pressure c star کے اندر وہ increase ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو cardiac stomach ہے body wall کے اندر وہ وہاں پورشن صرف ذرا سا انٹر ہوگا وہ کیا کرے گا digestive enzyme shell کے اندر release کرے گا جس سے جو ملسک ہے ان کے digestion partially وہ digested ہو جائیں گے اب کیا کریں گے کیونکہ ان کے اندر partially digestion ہو گئی ہے تو اس کے جو body wall کے adductor muscles ہوتے ہیں جس نے کیا کیا ہوتا ہے body wall کے shell کو close کیا ہوتا ہے وہ weak ہو جائیں گے automatically جو shell ہے وہ fully open ہو جائے گا یہ اس کا ایک flow chart بنا ہوئے یہ ہی اپنی wording میں لکھتے تو ہمارے پاس digestion complete ہو جاتا ہے اب جیسے ملسک کا shell جن سے وہ open ہو جائے گا تو وہ food جن سے وہ ہمارے پاس cardiac stomach center ہوگا pyloric stomach کے اندر سیکھا کے اندر جہاں پر digestion اور absorption ہوگی اور جیسے ہی c star جن سے ملسک کو eat کر لے گا تو وہ retract stomach یعنی کہ وہ کیا کرے گا اپنے stomach کو واپس باہر نکال لے گا اب ان کے اندر respiration اور excretion کیس طرح ہوتی ہے respiration کہتے ہیں gas exchange کو extrusion کہتے ہیں waste material باہر نکالنے کو انہوں نے کہا gas exchange nutrient پوری باڈی کو اور waste material پوری باڈی سے کس طرح باہر نکلتے ہیں with the help of diffusion diffusion کے ذریعے باہر نکلتے ہیں یعنی کہ یہ ساری چیزیں جن سے nutrient سیلوم کے اندر ہوتے ہیں سیلوم سے diffusion کے ذریعے پوری باڈی میں جاتے ہیں اسی طرح waste material بھی سارا کا سارے سیلوم کے اندر آتا ہے diffusion کے ذریعے out of the body move کرتے ہیں یا پھر کیا ہوتے ہیں diffusion کے ذریعے یا پھر ciliated cell کے ذریعے یعنی کہ وہ cell جن کے اوپر اندر cilia present ہوتا ہے اب next step انہوں نے کہا ہے کہ diffusion تین پارٹ سے ہو رہی ہوتی ہے number one dermal branchia سے یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہاں پہ present ہوتا ہے ہر arm میں present ہے یا پھر tube feet سے diffusion ہو رہی ہوتی ہے ان تینوں چیزوں کی یعنی کہ out of the body اور in the body remove کر رہے ہوں گے یا پھر کوئی بھی ایسا structure جو membrane ہو جس پہ membrane جنسی ہے وہ present ہو اب class اس کے nervous system کے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے اندر تین چیزوں ہوتے ہیں nerve ring present ہے radial nerve present ہوتی ہے nerve ring نے کیا کیا ہوتا ہے mouth کو encircle کیا ہوتا ہے radial nerve جنسی ہوتی ہے وہ ہر arm کے اندر extend ہوئی ہوتی ہے radial canal کے بلکل ساتھ ساتھ ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ کرتے ہیں coordinate the function of tube feet کے function کے ساتھ coordinate کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر انہوں نے چھپکنا ہوتا ہے تو سارے tube feet کو جنسی ہے وہ message transfer کر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں جنسی nerves ہوتی ہیں اب یہ class ہمارے پاس ring canal ہے ring canal نے جنسی ہے وہ mouth کو cover کیا وہ یہ mouth ہے ٹھیک ہے اور یہ class radial canal ہے ہر arm کے اندر radial canal جنسی ہے وہ present ہے اور third چیز class nerve net ہے nerve net جنسی ہے ساری body wall کے ساتھ ساتھ بلکل پریزنٹ ہوتا ہے اب class اس کے اندر sensory receptor بھی present ہوتے ہیں اور وہ پوری body surface پر distribute ہوئے ہوتے ہیں اور tube feet کے اوپر present ہوتے ہیں وہ respond کرتے ہیں light کو chemical کو یا کسی بھی mechanical stimuli attach وغیرہ کو اور انہوں نے کہا یہ جو light کے receptor ہوتے ہیں یعنی کہ photo receptor کہاں پر present ہوتے ہیں arms کی بالکل tip پر present ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی five arms کی tip پر انہوں نے کہا کچھ ایسے c stars ہوتے ہیں جہاں پر tube feet جن سے ہوتے ہیں ان کے اندر section cup نہیں لگے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ attach نہیں ہو سکتے ہیں اسی لئے ان کے arm کے اندر جو group of oscilli present ہوتے ہیں ان کے ساتھ جن سے ہیں وہ pigment spot present ہوتے ہیں یعنی کہ pigments ان کی body کے اندر present ہوتے ہیں جس کی وجہ سے different shades آ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے start پر پڑے تھے next ہے یہ جن سے وہ reproduce کی اس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے regeneration ہے اگر starfish ہے اس کا کوئی بھی عام cut off ہو جاتے تو وہ دوبارہ اس کو کیا کر سکتے وہ grow کروا سکتے وہ جن سے یہ بہت زیادہ slow process ہوتا ہے regeneration کا asexually production میں انہوں نے کہ یہ central disk جن سے ہوتی ہے اس سے cut off ہوتے ہیں اور باقی یہ جن سے part ہوگا یہ اپنا remaining part grow کروالے گا یہ والا حصہ اور یہ والا جو حصہ ہوگا وہ اپنا یہ والا حصہ خود ہی grow کروالے گا تو دو organism کے اندر یہ divide ہو جائیں گے sexual reproduction کے اندر یہ ڈائشیس ہوتے ہیں male اور female الگ الگ ہیں لیکن باہر سے انہوں نے کہ external ہی دیکھ کر ہم ان کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کون سے male ہے یا female ہے انہوں نے کہا ایک gonade جن سے ہوتے ہیں وہ present ہوتے ہیں ایچ عام کے اندر ہر عام کے اندر present ہوتے ہیں دو gonade جو کہ کیا gimmits release کرتے ہیں ایک pore کے ذریعے opening کے ذریعے جن کم کیا کہتے ہیں gun of force بولتے ہیں انہوں نے کہا ان کے اندر survive نہیں کر سکتے کیونکہ sortie concentration زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں gimmits کے ساتھ ساتھ کیا چیز release کرتے ہیں spawning phiramones spawning کا مطلب ہوتا ہے eggs لے کرنا یہ spawning phiramones female کو force کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے وہ جلدی سے جلدی eggs لے کرے تاکہ وہ sperm release ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں gimmits جن سے release ہوئے ہیں وہ اس کو fertilize کرتے ہیں مرنا کیا ہوتا ہے جب تک sperm weight کریں گے جب تک eggs کا weight ہوگا تب تک spermز ختم ہو جائیں گے اب spawning phiramones کے ذریعے fertilization کے chances increase ہو جاتے ہیں embryo جن سے ہوتا ہے وہ plankton ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ swim کر سکتا ہے cilia کے ذریعے embryo سے ہمارے پاس larval stages آتی ہیں larval stages different اس کی larval stages ہیں سب سے پہلے embryo جن سے first larval stage کے اندر convertوں کا جس ہم کیا کہتے ہیں bipineria larva انہوں نے after gastrulation gastrulation کا مطلب ہوتا ہے start سے لے کے یعنی کہ fertilization سے جب ہو جاتی ہے وہاں سے لے کے embryo بننے تک کہ process کو gastrulation کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے اس کے اندر cilia کے ڈھیر سارے bands develop ہوں گے تو ہمارے پاس first larval stage بنے گا جس کی bilateral symmetry ہوتی ہے اب یہ larval جنسائے تھوڑا سا grow کرے گا protist کے اوپر feed کرنے لگے گا protist کو کھائے گا اور ساتھ میں انہوں نے کہا اس کی تھوڑی arms نکل آئیں گی تو second larval stage کے اندر change ہو جائے گا branchularia larval ہے جس کا نام اب جب یہ larval جنسہ ہوگا وہ کیا کرے گا وہ substrate کے ساتھ attach ہو جائے گا اور metamerically adult کے اندر convert ہو جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں juvenile star c star کہتے ہیں juvenile c star substrate کے ساتھ attach ہوگی پھر changes آئیں گے اور وہ completely adult کے اندر convert ہو جائے گی موسیقی